بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا چینل پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے وہ ہے نا جہاں پہ سرخ رنگ کا سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو پریس کر کے اس کے بعد ایک بیل کا نشان آئے گا اس کو پریس کر لیجئے اینیوے بہت نوازش جناب آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز آئیٹم رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے جناب انڈین آرمی چیف بپن راوت کا تازہ بیان جرہ صاحب نے کیا بیان دیا ہے میں بلکل آپ کے سامنے ریلیکس انداز میں میرے جو پاکستان کے ویورز ہیں جو انڈین ویورز ہیں ان کے سامنے میں رکھوں گا اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے جرہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ اگر پاکستان کو انڈیا سے تعلقات بہتر بنانے ہیں تو پھر اسے ایک اسلامی ملک کی بجائے ایک سیکلر ملک بننا پڑے گا ایک سیکلر ملک بننا پڑے گا ٹھیک اچھا جنرل صاحب واہ کیا مشورہ دیا آپ نے پاکستان کو خیر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا مشورہ پاس رکھیں یہ وہ کہتے ہیں جن کے پاس آگیمنٹ نہیں ہوتے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ حکومت کے ترجمانی کر رہے ہیں یا موڈی کی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں یہ آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ جنرل صاحب کیوں بیانات دے رہے ہیں یہ ویڈیو آپ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا کیوں کو میں بتاؤں گا کہ یہ نہ موڈی جی بیان دیتے ہیں نہ ان کے وزیر داخلہ بیان دیتے ہیں نہ وزیر خارج یہ جنرل صاحب کو کیا پڑھ دی یہ اچانک بڑے بیانات آ رہے ہیں جناب پاکستان کو یہ کرنا چاہیے ہم یہ کر دیں گے ہم پتن یہ کر دیں گے ہم نے سٹرائٹ کر دی مطلب وہ کیا اپنا بار تو اس کے بعد میں یہ بھی اس آرگیمنٹ اور اس بیعث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ بھے برداشت زیادہ اسلام میں ہے یا سیکلر ریزم میں ہے اینیوے چھوڑے جناب جنرل صاحب کو پتنے کیا غلط فہمی ہوئی ہے یا بھی اس بیان کے دینے کی کیا وجوہات ہوئی ہیں کیا وجہ آخر کشمیر جنرل صاحب آپ کہتے ہیں نا کشمیر ہمارا اٹو ٹنگ ہے انٹیگرل پارٹ انسیپریبل پارٹ اٹو ٹنگ ہے جناب اسی اٹو ٹنگ میں آپ نے گزشتہ دو برس کے دوران پیلٹ گن سے تین ہزار انسانوں کو اندھا کر دیا ہے یہ میں بڑے محتاط فکر دے رہا ہوں جنرل صاحب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کس نے اندھا دیا ہے آپ کی سیکلر آرمی نے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو سیکلر بننا پڑے گا میں وہی بتا رہا ہوں کہ بھائی اسی طرح کا سیکلر آپ کی سیکلر آرمی نے تین ہزار انسانوں کو اندھا کر دیا ہے جلسہ پیلٹ گن استعمال کرتے ہوئے اور اس پیلٹ گن کا تازہ شکار آپ کو پتا کون من نہیں ہے کون ہے ایک بہت بڑا دہشتگرد اتنی بڑی دہشتگرد جو پوری دنیا میں بہت بڑی دہشتگرد ہے وہ ہے جناب انیس مہینے کی چھوٹی بچی وہ بہت بڑی دہشتگرد ہے ٹھیک ہے نا اس کا ہیبا جان اس کا نام ہے اس کی وہ بائیں آنکھ پہ بیچاری کے پٹی لگی وہ کیوں آپ کی سیکلر آرمی نے اس کی آنکھیں نکال دی ہیں پیلٹ گن مار کے اچھا یہ اکثر بیشتر یہ ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو یہ تھوڑا سا بتاتا جنوب یہ پیلٹ گن کیا ہے بھائی یہ پیلٹ گن جس کو نان لیتھل اپنا ویپن کا نام دیگرد یہ وہ نہیں ہے یہ جناب ایک کارتوس ہوتا ہے جس میں بیعت وقت چھے سو چھرے نکلتی ہیں شکار کے لیے اسعمال کرتے ہیں یہاں پہ سیکلر آرمی کشمیر میں انسانوں پر بودھوں پر بیماروں پر بچوں پر تازہ شکار میں نے کہا نا کہ انیس مہا کی بچی ہوئی ہے اور یہ گھر میں بیٹھے لوگوں کو بھی شکار کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ باہر گھومتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ جناب میں وہ کہوں گا بھی نہیں ہے یہ کیا وہ کیا میں ان انسانوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو انیس مہینے کی تازہ شکار کو مارا ہے چھوٹی بچی کو وہ بہت 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 شکار تھی نا اسی سیکلر آرمی نے مارا ہے اس کی آنکھ زائے ہو گئی ہے پورا انٹرنیشنل میڈیا چلا رہا ہے جن صاحب ہمیں ایسا سیکلر بننے کا بشورہ دیا آپ نے اندھا دھند استعمال کیا ہے یہ آپ کی اداکاروں نے آپ کے فنکاروں نے آپ کے ڈاکٹرز نے وہ یاد نہیں جو تصویریں جاری کی تھی اپنی اداکاروں نے اپنے چہرے انہی پیلٹ گن کے چھروں سے چھلی کر کے دنیا مانا کو یاد ہوگا آپ تک بھی نہیں رہے جناب آپ کے ڈاکٹرز نے کہا ہے آپ کیا کر رہے ہو کوئی خوف کرو آپ کا میڈیا چیختہ رہا کچھ خوف کرو آپ کے اخبارات چیختے رہے کچھ خوف کرو آپ کو خوف نہیں آیا سیکلر آرمی کو جنرل صاحب پچھلے بیس سال میں پھر میں محتاط فکر دے رہا ہوں یہ انٹرنیشنل ایجنسیز انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کے فکر ہے ہیومن رائیڈز ارگنیزیشنز کے فکر ہے دس ہزار خواتین کے ریپ ہوئے ہیں اور یہ ریپ کس میں کی ہیں کشمیر میں سیکلر آرمی ایسے سیکلر بننے کا مشورہ دیا جنرل صاحب میں کیوئلٹیز کی بات نہیں کرتا آپ پھر کہیں گے جناب وہ کیا ہے وہ آپ کو کیا بہتے ہیں آتنگ وادی یا دہشتگرد یا ایکسٹریم میں اس پتہ نہیں کیا وہ ان کی بات نہیں کرتا کیوئلٹیز چھوڑ دیں میں تو ان کی بات کرتا ہوں جو ہتھیار بھی نہیں اٹھاتے میں تو انیس مہینے کی بچی کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی نظر میں سب سے بڑی دہشتگرد جناب یہ جیپ پر باندھ کے انسانی ڈھال کس نے بنایا تھا ہماری اسلامی آرمی ہے آپ کی سیکلر آرمی نے اچھا بیسے آپ کشمیر سے ذرا نہیں کرتا میں ادھر رہیں گے آپ کے اندر آنا چاہ رہا ہوں جنرل صاحب کوئی اللہ کا خوف کریں کوئی بھگوان کا خوف کریں بھائی یہ کسانوں نے گزشتہ بیس برسوں میں انڈیا میں یہ یہ میں یہ میں فکر جنے لگاؤں یہ انٹرنیشنلی ریکنائز فکر انٹرنیشنل میڈیا میں پورٹ ہوا ہے تین لاکھ کسانوں نے انڈیا میں خودکشیاں کی بھائی تین لاکھ کسان یہ میں یہ میں بتاتا تھا جو پچھلے دس سال سے خاصوصا پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا ہے پچاس سے ستر ہزار لوگ مارے گئے دہشتگردوں نے مارا اتنے دہشتگردوں نے نہیں مارا جتنے آپ کی کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں تین لاکھ کسان اگر کسی اور جمہوری ملک میں خودکشیاں کرتے سیکلر حکومت سے تنگ ہو گئے وہ حکومت چلو بھر پانی میں ڈوب مرتی یہ سیکلر ملک میں تین لاکھ کسانوں نے آپ کی سیکلر حکومت سیکلر آرمی سیکلر پولیس سیکلر ایڈمیسٹریشن کے تنگ آکے ان سے تین لاکھ کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں یہ جناب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنرل صاحب کہ آپ کے ویسے سیکلر وزیراعظم نے گجرات میں جتنے مارے تھے دو ڈھائی ہزار تمہارے لیکن وہ کہتے ہیں زیادہ مارے اینیوی اس فکر میں بنی پڑتا یہ کم از کم میں بتا رہا ہوں اسی وجہ سے تو ان کو بچر آف من یعنی انسانوں کے کساب کا خطاب ملا تھا کیا خطاب ہے جناب یہ سیکلر کے میں سیکلر کے کارناہ میں بتا رہا ہوں پھر پوچھو گا آپ نے اسی طرح کا سیکلر ہمیں بننے کا یہ کوئی اور ہے خیر وہ مسلمانوں کی بات ہی میں نہیں کرتا پھر آپ کہیں گے جناب آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں نہیں جناب مجھے یہ بتا ہے انیس سو چورا جون انیس سو چورا سی آپ کی سیکلر آرمی امریس سار کا گولڈن ٹیمپل آپریشن بلو سٹار نام کیا رکھا کیسے جیسے وہ نا ستاروں پر کمتھ ڈال رہے ہوں کیا نام رکھا شرم نہیں ہے یہ نام رکھتے ہوئے جناب آپریشن بلو سٹار کتنے سکھ مارے دو ازار ڈھائی ازار ویسے جن کے مارے گئے وہ اس سے بھی بڑا زیادہ کلیم کرتے ہیں آپ کہتا ہم نے پانچ سو چھے سو مارے چاہے پانچ بندے بھی مارے ہو ٹھیک ہے نا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ رشیا جرمنی آئرلینڈ انگلنڈ آپ کے دوست امریکہ سے آئے ہوئے جتنی ٹورسٹ فیمیل آئی ہیں انہیں بار سے ان کا ریپ ہو گیا ہندوستان میں ہندوستان وہ پہلا وہ جہاں سیکڑوں فارنڈر ٹورسٹ ویمن کا ریپ ہوا ہاں جی اور نام کیا مشہور ہو گیا ہندوستان کا ریپستان سیکلر ریپستان ٹھیک ہم ہم آف کیجئے گا جب سب یہ بھی بتائیے گا سمجھوتا ایکسپریس میں آپ کی سیکلر آرمی نے کتنے مارے پھر آپ کہیں گے پھاکستانی بات ہو رہی ہے تقریباً نوے لیکن اس سے زیادہ گفری کر رہے ہیں یہ ابھی آپ کے سیکلر ملک کے سیکلر وزیراعظم جناب موزی جی اوہ سوری موزی جی یہاں پہ ارجنٹائن میں جی ٹوئنٹی اجلاس ہو رہا ہے وہاں گئے وہاں کے میڈیا نے کیا کہا آپ کو آ گیا آپ کو آ گیا آپ کا پتہ ہے نا وہ کردار جو کارٹون میں وہ کیا نسل پرستی کا کردار ہے آپ کو آ گیا سیکلر ملک کے سیکلر وزیراعظم معاف کی جگہ جی سے گوگل نے دس خطرناک ترین دہشتگردوں کے لئے اس میں شامل کیا وہ میری وزیراعظم وہ نہیں کیا تھا جلل صاحب کو یہ بتائیں کہ ہمارے وزیراعظم یعنی اسلامی ملک کے وزیراعظم پہ امریکہ نے پابندی لگائی تھی داخلے پہ یا آپ کے سیکلر ملک کے وزیراعظم پہ لگائی تھی جی موزی جی پہ لگائی تھی نا یاد ہے نا جلل صاحب نا یاد رکھیے گا لوگ صباح نے جلل صاحب لوگ صباح میں بڑی ایک ڈیویٹ ہوئی اور چھترول کر دی پارلیمنٹینینز جو خواتین پارلیمنٹینینز ہی انہیں کہا یہاں گائے کو زیادہ تحفظ ہے خواتین کو زیادہ تحفظ نہیں ہے ایک تنظیم جس نے خواتین کو پورے انڈیا میں گائے کا ماسک پینا کے یہ اتجاج کیا تھا کہ بھائی تم گائے بن جاؤ اس سے بہتر ہے خواتین بنو ٹھیک ہے نا یہ کس کے لئے کیا تھا تو آپ کی سیکلر آرمی وہاں کہاں تھی جل صاحب مجھے حیرانی ہے کہ آپ کی سیکلر ملکے میں وہ نہیں کر رہا جن پہ آپ پہ الزام نہیں ہے یہ آپ کسی نے کسی طریقے سے انوائم ہیں یا آپ نے اس میں مجرمانہ غفلت کی ہے جل صاحب آپ کے سیکلر ملک میں تو پچھ کو نہیں چھوڑا کرکٹ کی پچھ کو کرکٹ پچھ کو اکھیڑ دیا وہاں تو کسی کی کتاب کی رونمائی ہونے لگی تو رونمائی کرنے والے کا موکالہ کر دیا یہ سیکلر ملک میں ہوا یا بات کیا ہے کیا ہو گیا یہ کرتارپور کا باڑری کھولا ہے نا اس سے کیا ہو گیا بھائی آپ کی اتنی بڑی جو دو کروڑ سے زیادہ سکھ کی عبادی ہے اس کو فیدہ ہوا نا لگتا ہے آپ کو بھوچال آ گیا پورے ڈیا میں لگتا ہے آپ کو آگ لگ گئی ہے وہ گھوپال چاولا نے کیا ہاتھ ملا لیا آرمی چیف کامل چوید بادوا سے اور بھی سیکلروں لوگوں نے ہاتھ ملایا آپ کو آگ لگ گئی وہ سندو صاحب بیچار کیا ہے ادھر آمن کی بات کر گئے آپ نے جناب میڈیا نے پتہ نہیں کیا کیا یہ برداشت ہے یہ سیکلر ہے اسی قسم کے سیکلر مجھے آپ یہ بتائیے آپ تو پاکستان کے دشمنوں کو مخالفین کو نیشنلیٹی دینے کی بات کرتے ہیں ہم تو اس طرح سے نہیں چیخے ہم تو اس طرح سے اتنگاہج نہیں کیا اور آگے کیا بھی ہے تو وہ جو ڈپلومیٹک نامز ہے تجاج کیوں سندار میں کیا ہے اور جلس صاحب میں آپ کو دیکھیں میں نے آپ کے ویڈیو کے پہلے میں کہا تھا پہلے پہلے جناب ناظرین کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنرل صاحب کیوں جنرل صاحب موڈی کی کمپین چلا رہے ہیں انتخابی کمپین جنرل صاحب اگر یہ اس طرح کے بیانات آتے رہے تو میں اپنے پاکستان اور انڈیا کے ناظرین کو بتاؤں گا کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ موڈی کی کمپین کیس طرح سے چلا رہے ہو آپ کیوں بیجے پی کی کمپین چلا رہے ہو یہ سارے چیزیں بتاؤں گا انڈیا آپ کو نہیں چھوڑیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں لہٰذا آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں اور اس طرح کی باتیں نہیں کریں آپ کے اپنے ہی ملک میں بہت زیادہ اس طرح کی یہ جو سیکلر سٹیپس ہوئے ہیں نا کیا آپ نے اس طرح کا سیکلر بننے کا مشورہ دیا ہے یہ مشورہ مجھے نہیں چاہیے جنرل صاحب معاف کیجئے گا اگر آپ کو جی ویڈیو پسند آئیے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ